اسلام علیکم میں اونا جمل ویور واشنگ مائی وی لوگ چینل اور آج کی تازہ حبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سوشل میڈیا کا رخ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مڑ گیا ہے اور یہ بھی سیرہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی طرف ہی جائے گا کیونکہ عمران خان نے لوگوں کو اتنا شعور بیدا کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو اصل پرابلم کہاں ہے یہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ نواز شریعت صاحب پرابلم ہے یا سیاستدان ہیں لیکن ان کے علاوہ سیاستدان کے علاوہ جو بیروکریٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی پاکستان کے لئے پرابلم ہیں کیونکہ وہ اپنے انٹریس کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے ملکوں کی کہ ہم بیروکریٹ یا 21 گریٹ کا جو افسر ہوتا ہے اس کو گھر گاڑی پیٹرول یوٹیلیٹی سیکیورڈی گاڑ وغیرہ سب کچھ ان کو فری میں پروائیٹ کرتے ہیں جس کی وج جیسے وہ جتنی مہنگائی ہو جائے ان کے پر اثر ہی نہیں پڑتا اب یہ بل بڑھانے کی جو کمپنیاں ہیں جیسے ہو جی ڈی سی ہے دوسری کمپنیاں ہیں جو کہ پیٹرول وغیرہ کی پرائیسز جو ہیں اس کو واج کرتی ہیں ان سب کو فری میں پیٹرول ملتا ہے ان کے لئے پیٹرول یا تیل اگر ہزار روپے لیٹر بھی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اب جب تک انہیں فرق نہیں پڑے گا تب تک پیٹرول مہنگا ہوتا رہ گا عوام کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم تین سو روپے لیٹر بھی کر دیں تو کوئی شوڑ نہیں بچے گا کوئی روڈ پہ نہیں آئے گا اور دوسری چیز یہ ہے روڈ پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو اتنی اچھی طرح پولیس والوں نے خاتر کی کہ اب لوگ آتے ہوئے ڈڑتے ہیں اور یہی پولیس والوں کے سٹانٹ ہے اور ان کے پیچھے سیاستدان ہیں جو ان کو شلٹر دیتے ہیں اور دو بیچارے بھی پولیس والے جو انہیں بیچاروں کی نوکری کرتے ہیں سیاستدانوں اور انہیں کی ڈیوٹی بجا لاتے ہیں عوام بھاڑ میں جائے لیکن عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو پل رہے ہیں یعنی اب کیا نام دیں اس وقت ہم نام بھی اچھا سا سمجھ میں نہیں آرہا کیا نام دیں لیکن یہ کہ مفت ہو رہے جو پل رہے ہیں وہ عوام کے پیسوں سے پل رہے ہیں لیکن عوام کی ویلیو ہمارے ملکوں میں کچھ نہیں ہے عوام کی ویلیو دیکھنا ہے تو جس ملک میں میں بیٹھا ہوں یہاں کے انسان کی ویلیو دیکھیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کا ا اگر ہمیں اٹین نہ کرے تو وہ کیمرے میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ووچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی کلاس لے لیتے ہیں اگر کلاس نہیں بھی لیتے تو کم از کم پوچھ گشتوں کرتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی آیا تھا عوام میسج جس کے ٹیکس کے پیسوں سے ہمیں تنخائیں ملتی ہیں اور آپ ان کو سرویس نہیں دیرے ٹھیک سے جس کی وجہ سے ان کو وارننگ مل جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ برخواست بھی ہو سکتے یعنی اپنے نوکری سے نکالے بھی جا سکتے ہیں لیکن ہمارے بیروکریسی اور یہ عوام کے جو حادم ہیں وہ کوئی عوام کی ہلپ اغیرہ کریں یا نہ کریں ان کو کوئی فرقی نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بار گورنمنٹ جاب لینے کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے لوگ نکالے نہیں جاتے اب نکالے نہیں جاتے تو انہیں پتہ ہے کہ ہم جتنی بھی جرم کریں یا کچھ بھی کریں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور یہ بات سج بھی ہے آپ گورنمنٹ سرورنٹ کو جاب لینے کے بعد نکال نہیں سکتے جب نکال نہیں سکتے تو وہ جتنی چاہے رشوت لے زیادہ سسپنڈ ہوتا ہے اور اگر سیاسی لیڈر کا رشتدار ہے تو وہاں سے سسپنڈ ہو کے کسی اور علاقے میں جو ہے اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے بعد یہی پولیس کا ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں یا کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو صرف وارننگ ملتی ہے اس کے بعد وہ پھر اپنے اسی کام میں جھوڑ جاتے ہیں ہمارے ہاں اگر آپ کسی سے شکایت کریں کہ بھئی فلان افسر جو ہے رشوت لے رہا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افسر رشوت لے رہا ہوتا ہے وہ ان کا حصہ بھی انہیں بھیج رہا ہوتا ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں سونے کی کان جس سے سونا نکال کے جو آسٹریلیا اور جرمن کمپنیاں لے جا رہی ہیں اب اس سونے سے جو پاکستان گورنمنٹ کو فائدہ ملتا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے اس چیز پر غور کریں کہ وہ پیسہ جاتا کہا ہے کیونکہ وہ 50% ہمیں دیتے ہیں 50% وہ لے جاتے ہیں اب وہ جب 50% ہمیں ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے یا یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے جب ہی لوگ خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ جو لوگ اس چیز کی دیکھ بھال کر رہتے ہیں انہی کی جیبوں میں پیسے ڈال دی جاتے ہیں ہو سکتا ہے اگر اس کے چیک کیا جائے کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں اپنے ملک میں اور اپنے ملک اداروں پر اب تو ادبار رہا ہی نہیں ہے اور جو شعور عمران خان نے دیا ہے یہ ایک توفان جو آہستہ آہستہ کوش کر رہا ہے اٹھ رہے کی اور اگر ہر آدمی کے دل میں جو ہے پتہ چل گیا کہ بھئی جو لوگ غدار کا تمغہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ خود ہی غداری میں انوالو ہے تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے اب یہ ایک آنکر ہے عمران ریاض صاحب جن کو غداری کا تمغہ دیا گیا اور ان کو بقاعدہ ان کے کام سے روکا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنلیس وغیرہ جو ہیں ان لوگوں تو ساری کہانیاں معلوم ہوتی ہیں اور جن لوگ کے خلاف جرمن یعنی جرنلیس جن کے خلاف جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اور جن کے خلاف ایکشن لیتے ہیں وہ لوگ پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہو مختلف علیہ بیانوں سے مقدمات بھی کرتے ہیں اور ان کو ان چیزوں میں بھسا دیتے ہیں اور پھر راستے سے ہٹا دیتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں اب اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لیاقت علی خان کا مجرم پکڑا گیا نہیں لیکن اگر ہم اسکوٹلینڈ یار سے پوچھے جا کے تو ان کو معلوم ہوگا کس نے مارا ہے کیونکہ لیاقت علی خان کا جھکاؤ بھی رشیہ کی طرف تھا اور رشی رشیہ کی طرف جو بھی جاتا ہے اس کا یہی حسر و ضائلیاقت علی خان کے زمانے میں ڈالر ایک روپے کا تھا اس بات کو سوچیا پھر اسکندر مرز آئے ان کے زمانے میں ڈالر تین روپے کا ہو گیا پھر آئی اب خان آئے ڈالر جو آٹھ نو روپے کا ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے یعیہ خان آئے اور پھر جو ہے بھٹو صاحب آئے اور ڈالر جو اسی طرح بڑھ تارہ سترہ اٹھارہ روپے کا جو ہے بھٹو دور میں ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے زی روپے کا ہو گیا اس کے بعد یہ پھر یہ جو دو بار پیپرس پارٹی ہو گئے ہیں اس کے بعد جے ڈالر جو ہے وہ ساٹھ پیسٹھ 번وڑا ہو گیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں تمغہ دیا ہے نونہ لیگ لے اور ڈالر جو ہے وہ ایک سو پچیس چوبیسی روپے کا ہو گیا اور پھر عمران خن کے زمانے میں ساٹھicorn اور بڑھ گیا ڈالر اسی پیچاسی ایک سو اسی پیچاسی روپے کا ہو اور آج ڈالر جو ہے وہ تقریباً ایک سو نو دس روپے کا ہو چکا ہے اور لوگ پرڈک کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ تین سو روپے تک جائے گا لیکن ہم بھی لیاقت علی خان کے خاتل کو پکڑ لیتے تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا پاکستان کی برائی کا کیونکہ اس دور میں جب کسی کو پکڑا ہی نہیں گیا اور ہمارے ملکے ہم عموماً مجرم کو تو نہیں پکڑتے جو چھوٹے چھوٹے قرائم کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں آپ منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے لندن لے جائیں یا مانچسٹر سے دو بھئی لے جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ چھوٹی منی لانڈرنگ کرتے ہیں کچھ بڑی کرتے ہیں کچھ چھوٹی چوریاں کرتے ہیں کچھ بڑی کرتے ہیں چوری کرنے کے مختلف طریقے ہیں بہانے ہیں لوگوں کو ٹھگنے کے لوٹنے کے کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بھئی کہتے ہیں ہمارے انویسمنٹ کمپنی پیسے رکھ دو اور ہم تمہیں اتنا انٹریس دیں گے اور اس کے بعد ایک بار رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں نقصان ہو گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے اور آپ کے پیسے پورے کھا جاتے ہیں یا کھا جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو لون چاہیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کونے پیسے رکھ دو اور اس کے بعد اسے پیسے کو یوز کرتے ہیں اور پھر جب وہ آدمی کہہ 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 تھک جاتے ہیں اور پریشر ڈالنا شروع کرتا ہے گالیاں اور تعلقات خراب ہونے تک کی بات آتی ہے تو اس کے بعد جا کے جو اچھی طرح مزے لوٹنے کے بعد اور پھر دے دیتے ہیں تو اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں یعنی یہ ہمارے ہی ملکے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے اور ظاہری باتیں بیک گراؤنڈ کا بھی کافی اثر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پھر انسان کی لالچ ہوتی ہے اور شیطان تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے آپ کے عریب قریب ہر جگہ شیطان تو موجود ہوتا ہے اس کی بات کو مانتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمارے ملک کیسے ٹھیک ہوں گے آپ خود بتائیں زیاءاللہ کے قاتل کو پکڑا گیا ہے نہیں بے نظیر کے قاتل کو پکڑا گیا ہے نہیں اور کیا کہتے ہیں اب آگے اور لوگ بھی شاید عمران خان جو ہے اللہ ان کو لمبی عمر کرے لیکن ان کے بارے میں بھی یہ خیال جا رہا ہے کہ ان کو راستے سے اٹھا دیا جائے گا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ لیاقت علی خان سے لے کے اور زیاءاللہق تک جتنے لوگ مارے گئے ہیں قاتلے کی ہے یہ انسائٹ جوب ہے دوسروں پر ڈالنا اچھا سب سے آسان بات ہے جو ہماری بات نہیں مانے اس کو غدار کہہ دو سیدھی تھی بات اس وقت پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا اس کے خاص وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو لوگ قابض ہیں ان کا پاکستان بنانے میں کوئی کنٹیبیوشن نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے تو قرارداد مقاسیت کی نفی کی تھی ان لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان ہے ان لوگوں نے راجہ رنجیت سنگھ کا ساتھ دیا تھا اور پھر اسی کے نیچے جو ہے گائے کا گوبر اٹھاتے ہوئے زندگی گزر گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہرے پاکستان بھر گیا اب قبضہ کر لو پہلے تو تیار نہیں تھے انگریزوں کے ساتھ تھے اور ان سے مہربانیاں وصول کر رہے تھے جیسے کہ فانڈریہ وغیرہ شگر ملے وغیرہ سب کچھ انگریزوں نے بھی اپنے زمانے بھی دی دیا اس کے بعد بھی لوگوں نے ماشاءاللہ سے پاکستان پر جب حکومت گری تو اچھا خضب پیسہ کمایا اور خوب کھایا خیر اس کے خزیمی ویڈیو ہم آگے بھی بتائیں گے جیسے جیسے ہمیں اصل بات معلوم چلتی ہے لیکن یہ کہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے اگر یہ جو لائن سے قاتل جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تحقیق کر لیں ان کے مجرم کو پکڑ لیں آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی یہ خاص گروپ ہے پینڈوں کا اس کا خبض ہے ملک پر اور پورے ملک کو انہوں نے پینڈ بنا گے رکھ دیا ہے چاہے وہ سین ہو پنجاب ہو سردو یا بلوچستان ہو سارے صوبوں کا ایک ہی حال ہے وہاں کے حکمران جو ہے سب مل بات کے جو ہے عوام کے ٹیکس پیسے اٹھاتے ہیں اور ان پیسوں سے وہ حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں اب حرام کے پیسوں سے قربانی کیسے قبول ہوتی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے دنیا بھر میں لوگ قربانی کی نمائش نہیں کرتے ہمارے ملک میں ایک ایک کروڑ روپے کی گائے لاتے ہیں اور پورے دن ناچ رہے ہوتے ہیں اب وہ گائے بھی کیا سوچتی ہے دیکھو ابھی کچھ دن بعد تھی مجھے کارڈ دیں گے اور ابھی جو ہے خوب کھلا پلا رہے ہیں جس طرح فاسی کے ملزم کو بھی جو ہے یہ ایک رات پہلے ہر خواہش کا پوری کر کے اور ہر قسم کا کھانا اس کو کھلائے جاتا ہے اور وہ کھانا اس کے گلے سے اتر نہیں رہا ہوتا ہے اس کے گلے سے صرف قرآن شریف کی آیتیں اتر رہی ہوتی ہیں کیونکہ آخری وقت میں اسے پتا ہے کہ بھئی اب معافیہ مانگ ہی لوں ایسا کام کیا کیوں تھا کہ بھئی یہاں تک پہنچے خیر اصل میں جو ہے فاسی کے ملزم جو ہے اگر اصل پاکستان کے غدداروں کو دے دی جائے اور اصل ان قاتلوں کو پکڑ لیا جائے جن لوگوں نے ہمارے بڑے بڑے بے نظیر ان کے ان کو مارا ہے یا ایسسنیٹ کیا ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے تو پھر پاکستان کافی ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں اور باقی جہاں تک زرداری صاحب کا معاملہ ہے کہ ان کے اوپر ٹوپی رکھی جاری ہے کہ انہوں نے مارا بے نظیر صاحب کو تو یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ ان کے پاس تو ویسے بھی حکم آدائی جاتی ہے نہ بھی آتی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نہیں آپ پوچھے جا کے اسکوٹلینڈ یارڈ سے اسے سب پتا ہوگا لیکن یہ کہ اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے ویسے بھی ایک لوگ ہے کہ آپ دوسرے کے ملک میں انٹرفیر نہیں کر سکتے جب تک پاکستان گورنمنٹ آلاؤن نہیں کرتی وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ آئے تھے بے نظیر کی انویسٹیگیشن کر دیں انویسٹیگیشن کی انہوں نے دیئے پیپر کہاں سے مارا اور کس نے مارا ہے وہ بات کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے گی جس طرح بنگلہ دیش الگ کرنے جیسے اس پاکستان الگ کرنے کی بات کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے گی لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پاکستان الگ ہونے سے فائدہ کس گروپ کو ہوا ہے بس وہی اصل غددار ہے نیونہ جملوی آپ کے لئے چینل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکتا ہے میری باتیں یہ ادھر ادھر سے پڑھ کے اور لوگوں سے سن کے کئی نہ کئی سے کوٹ کی جاتی ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے نجم سیٹی جیسے نجم سیٹی نے کہا تھا کہ اللہ میں اقبال نے تو پاکستان کا خوف بھی نہیں دیکھا تھا نجم سیٹی کا ایک پروگرام ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں اس لئے اب یہ بات کوئی کہے تو لوگ جو اسے بھرا بھلا کہیں گے ساری زندگی کے قائدہ ہے اللہ میں اقبال کا ہم سوچ رہے ہیں انہوں نے خوف دیکھا خیر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی اللہ میں اقبال نے اگر پاکستان کا خوف دیکھا تھا تو انڈیا کا قومی ترانہ کیوں لیکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ شیر خوف سے پہلے دیکھا تھا یا بعد میں کہا تھا یہ شیر خیر ریسرچ کریں یوٹیوب پہ نجم سیٹی کا پروگرام میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پہ خاص طور پر شیئر کریں اتنی سے تو مہربانی آپ کر سکتے ہیں اور آگے ہم اور لائیں گے میری پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سویڈن کا ایک شہر اسٹراؤکہ میں جہاں میں گھر کے پاہر باہر جو ہے اپنے لون میں بیٹھ ہوا اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ٹی شیٹ میں یا جرسی میں بیٹھنے کی خاص بات یہ کہ یہاں پہ ویسے تو مائنس پندرہ رہتا ہے لیکن یہ آج دو تین دن سے تھرٹی ٹیمپریچر چل رہا ہے لیکن اس وقت بیس بائیس ہو گیا ہے سترہ ہو گیا ہے ویسے دو پیر میں تقریباً یہاں کے چار پانچ بجے یا تین بجے ٹیمپریچر کافی گرم ہوتا ہے گھروں کے اندر خاص طور پر کیونکہ یہاں کے گھر وہ مائنس ٹیمپریچر کے حساب سے بنائے جاتے ہیں اور یہاں پہ سردی ہی ہوتی ہے یہاں پہ گرمی نہیں ہوتی اس وجہ سے گھروں میں لوگ ائر کنڈیشن وغیرہ اور پنکھے وغیرہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہیں اب خریدنا شروع کر دیئے کیونکہ دنیا کا ویڈر چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر ملیں گے کل سبسکرائب کر لیں تو کل پھر ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے خدا حافظ